ہمارا پیغام لڑکیوں کو یہی ہے کہ وہ اگر مان لو ان کو کوئی بلیک جو ہے پیس سزایا ہوا تھا اور وہ فلیس نے واپس کرنا سپورٹ میں ہمارا کیس تا بھی جائے گیا جیسے کمپلینٹ ہوگا پوچھ پہ پھر کمپلینٹ پہ جو ریجسٹریشن کے انٹرنیٹ گیمز تو اس کے ذریعے سے جو ہے ان کا فون جو ہے وہ ہے نمشتر آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایل آر میں ہوں آپ کے ساتھ سمرن شرما آج کا ہمارا ٹاپک ہے سائبر کرائم سائبر فراڈ جو آج ہمارے ساتھ سر بیٹھے ہیں اس اس پی سر محمد اسٹم سر جو ہے ہم سے بات کریں گے ان سے جانکاری لیں گے تو سر سب سے پہلے بہت بہت سواگت ہے آپ کا تیارہ میں سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کی سائبر کرائم وہ ہے کیا سائبر جو ہے جیسے یہ آج ہم موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں موٹی طور پر میں آپ کو بتاؤں تو اس پہ کوئی پوز کر کے کسی طریقے سے آپ کا فون ہیک کرتا ہے یا آپ کا پرائیویٹ ڈیٹا جو ہے کوئی وہ اپنے پاس کر لیتا ہے تو یہ جو ہے سائبر کرائم جیسے جس میں آپ کو دیکھتے ہو بینک فراڈز ہوتے ہیں کوئی جو کوئی ان جان لنک جو ہے کسی نے کلک کر لیا کون پورا ہیک ہو گیا پورا پیسے زائے ہو گیا یا جو ہے آہ آہ اس طریقے سے اور جسی کسی کے جیسے فون ہیک کر کے فوٹو جو ہے وہ لے لیے اور پھر بلیک میلنگ کا جو مطلب وہ خاص کر کے لڑکیوں کا تھریٹ تھریٹ ہوتی ہے اور اس لنے کے بہت سارا آپ جیسے سنتے ہو کبھی لڑکیاں کوئی کوشی کر لیتی ہیں تو یہ موٹی طور پر سائبر پرائٹس کے ہی جو کیسز ہیں تو آہ اس سے جو ہے ہم ہماری ٹیم جو ہے وہ بیچ بیچ میں آہ جا کے اویرنیس آہ کیمپس لگواتی ہے اور آگے بھی ہم یہ کرتے رہیں گے ایک پبلک کو جو ہے یہ کیونکہ دوڑا دور دراز ڈسٹرک ہے اور اس میں جو ہے بڑا مطلب ریموٹ ایریاز بھی ہیں تو اس کے لیے ہماری کوشش رہے گی کہ جو ایک بنیادی جیسے جو ایک لے میں ان کو جاننا چاہیے کم سے کم اتنم پتا ہو تاکہ ہم سائبر پرائٹس سے بچے رہے ہیں سر سب سے بہلے سی سی آئی او ڈی جو ڈوڑا کا ابھی انویسٹیگیشن ہے سائبر کرائیم پولیس جو برانچ ہے تو وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے فورٹین نائن جو فون ریکاور ہوئے ہیں تو وہ فون کی جو کیمت تھی وہ کتنی ہے اور کب جو ہے وہ فون ریکاور ہوئے ہیں یہ ایک گورنمنٹ آف انڈیا کا ایک دیا ہوئے کو مطلب لانچ کیا ہوئے آلڑی پورٹل ہے سائر اس کو کہتے ہیں تو سنٹرل ایکوپمنٹ ایڈنٹیفکیشن پورم ریجسٹریشن پورٹل تو اس کے مادیم سے ہی جو ہے فونوں کو ہم ٹریک کرتے ہیں اور یہ جو فون جو فورٹین نائن فون جو پیچھتے کچھ عرصے میں جو ہماری پولیس جو ہے ٹیکنیکل ٹیم نے ریکاور کیے یہ نہ ٹانی جہنڈ کے بلکہ ہما جیسے راجستان یا اتر پردیش یا مطلب بہار وغیرہ سے بھی جو کچھ فونز لائے ہیں اور جو ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں جو کل مالیت کا آپ نے پوچھا ہے ساتھ لاکھ تریپن ہزار اس کی جو ہے وہ مالیت بنتی ہیں فونز کی اور یہ فون جو ہے میکسیم چوری کے تھے اور اس میں یہ خدشہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں آہ میس یوز آہ موبائل فونز کا نہ ہو اور خاص کر کے جیسے ملٹینسی یا ان معاملات میں اس کا استعمال نہ ہو تو آہ اس کو بھی نظر میں رکھتے ہوئے اور یہ آہ جو آہ ایکچول جو مطلب آنرز ہیں ان کو جو ان کی آہ جیسے یہ مطلب آہ پرپرٹی کو آہ واقظار کراتے ہوئے پولیس نے جو ہے یہ اس نے اتنے جو ساڑھے ساتھ لاکھ مالیت کے قریب آہ یہ فون جو ہیں واپس واقظار کر رہے ہیں آہ سر جیسے کی آہ بھی ہم آکاؤنٹ کی بات کرے تھے جو لوگوں کے آکاؤنٹ وغیرہ ہے کو جاتے ہیں تو آہ کچھ سمیں پہلے جو سی سی آیو ڈی جو ہے انہوں نے آہ لگ بھگ ڈیڈ لاکھ سے جو زیادہ ہے وہ آہ پیسے جو ریکاور کیے تھے تو صرف ان کا جو آہ ریکاور ہوا تھا وہ کیسے کیا تھا اور دوسری بات کی ان کے پاس انفارمیشن جو ہے وہ کیسے آتی ہے جو سائبر فروڈرز ہوتے ہیں ان کے پاس یہ کیسے انفارمیشن آتی ہے کہ ہم آہ اس بینک سے بات کر رہے ہیں کیونکہ جو فروڈر ہوتے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے سامنے والے کو اپنی باتوں میں اپنے جال میں فساد دیتے ہیں جس سے پتہ نہیں چلتا انسان کو کی کیا کر رہا ہے آہ جو پہلا ڈیڈ لاکھ آپ نے بتایا وہ بچے اس گھر کے جو ہیں وہ گیمنگ گیم جو کھلتے ہیں جو انٹرنیٹ گیمز تو اس کے ذریعے سے جو ہے ان کا فون جو ہے وہ ہےک ہوا تھا اور اس میں ان کا جو ہے پیس ازایا ہوا تھا اور وہ فلیس نے واپس کروایا آہ میرا جو ہے یہ یعنی ایک عام لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ جو آہ اس طریقے سے موبائل کئی بار جو ایسا ڈیٹا مانگا جاتا ہے بینک کے حوالے سے تو بینک جو ہے ان کے پاس آپ کی موبائل نمبر ہیں بینک کا ہے اور آپ کے بینک جو آپ کے اپروچیبل ایریا میں آپ بینک برانچ پر وزٹ بھی کر سکتے ہو آپ کا ادار کا اپ ڈیشن ہے یہ کچھ اور ہے تو کسی نے کسی بہانے سے جو ہے مطلب بندے کو جنسے میں لا کے تو جو ہے وہ بندے کے پرسنل ڈیٹا دینے پہ ہی ادار آپ دیں گے یا آپ مطلب آن نون لنک جو ہے وہ کلک کریں گے تو تب ہی آپ کا فون ہیک ہوگا تو آن نون لنکس کو کبھی کلک نہ کریں آن نون نمبرز کو جو ہے وہ اٹھائیں نہیں اور اگر کبھی فون اٹھا بھی لیں تو عمل نہیں کریں کونٹر چیک کریں جو ہے یہ معاملات کو تو تب ہی جو ہے ہم یہ سائبر فراڈ سے جو اب بچ سکتے ہیں سرکل جیسے جو نیوز کافی زیادہ وائرل اور تھی سائبر پولیس کشمیر نے ایک ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا ہوا تھا جس میں بتا تھے کہ ٹیلی گرام پہ جو نون لنک وغیرہ آ رہے ہیں اس پہ ٹیب کر کے جو وہ فروسٹر کے جال میں جو فس رہے ہیں آپ ان کو کیا کہو گے دیکھو آج جو ہے جیسے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے یہ اس میں بہت ساری ایپس ہیں جو ہمیں نون یا ان نون جیسے ٹیلی گرام is a new app which is known to the people there are certain apps بہت ساری ایپس ہیں جو لوگوں کو عام لوگوں کو پتہ نہیں اور وہ ان یوز ہیں تو وہ جو ہے جو نئی ایپس وغیرہ پہ جانے سے پہلے جیسے یہ ہر ایپ جو ہے اس میں بیسک ڈیٹا جو ان کے سرور پہ جاتا ہے جو ہر ہر آدمی کہ جیسے آپ وہ there are certain things کہ جیسے اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ proceed تبھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ ان کو ان کا فوٹوز دوسرا تیسرا وہ کرنے کا آپ لوگ کرو گی تو سو سو جو ہے جو بھی ایپ آپ یوز کر رہے ہو تو یور ڈیٹا is with their server تو سو جو یہ جو ان نون ایپس ہیں اس پہ جو ہے وہ آپ کوئی بھی جو سے اپنا مطلب اس کو چلانے سے پہلے اس کو وہ دیکھنے اس کی اتھرنٹیسٹی دیکھ لیں اس کا ریپوٹیشن دیکھ لیں اس طریقے سے کر کے تو تب ہی جو ہے ان نون ایپس کو آپ استعمال کریں سر یہ بات ہماری سائیبر فراڈ کیا ہم سائیبر کرائیم پر آئیں گے فراڈ اور کرائیم جو ہے الگ الگ ہے تو کرائیم ہو گیا جس سے بلیک میلنگ میں بتاؤں کی جو لوگ ہیں ان کو بلیک میل کرتے ہیں فراڈ سے جو ہوتے ہیں وہ بلیک میل کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کی یہ سب چیزیں ہیں ہم ان کو وائرل کر دیں گے ہم ایسا کچھ کر دیں گے تو اس وجہ سے جو ہے جن کا فون ہے جن کی وہ چیزیں ایکسس وغیرہ ہیک ہوئی ہیں ان سے وہ کام کرواتے ہیں بلیک میل کر کے تو ان کے لیے بلکل یہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بندہ جیسے اس میں جو ایڈنٹیٹی ہائیڈ کر کے جیسے کسی میل سے جو ہے لڑکی بن کے کوئی جو ہے وہ فوٹوز لے لے گا اور جو ہے اس طریقے سے اوبجیکشنیبل فوٹوز لے لے گا یا لائک وائز میل بن کے فی میل کا جو ہے وہ فوٹوز دوستی کر کے کسی طریقے سے حاصل کر لے گا یا جو ہے کر کے جو ہے ان چیزوں کو اکسس کر لے گا تو ان چیزوں کا یہی ہے کہ جب کسی کے ہاتھ میں یہ ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں کوشی ہوتی ہے جیسے ایک بندے کی کہ میں جو ہے میرا کوئی بیزتی نہ ہو جائے ایک سوشل مطلعہ اپنا انسان کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے تو اس چیز کو رولوڈ کرنے کے لیے کئی بار لوگ پیسہ دے دیتے ہیں ایک میں آپ کو انسانس کشمیر کا بتاؤں بندہ ریٹائر ہوتا ہے اس طریقے سے کسی اس سے بھی کسی نے لڑکی بن کے کوئی کمپرومائزنگ اس طرح کے فوٹوز جو ہیں وہ اس سے لے لیے تو اس کو کوئی قریب قریب کافی پیسہ اس نے لوٹا دیا پھر جب پلیس کے پاس گیا تو پھر وہ جو ہے پیسہ بھی ریکاور ہوا اور جو ہے وہ جو بندے اس کو بلیک میل کرنے والے تھے وہ بھی پکلے تھے اس میں آئی پی ایڈرس پلیس معلوم کرتی ہے اور اس میں جو ایکچول بندے تک پہنچ جاتے ہیں تھوڑا ٹائم اس میں ضرور لگتے ہیں سر جیسے آپ نے کہا پیسوں والی بات تو جو سٹارٹنگ میں جو ایسے کہتے ہیں کہ ہم ایسا کر لیں گی ہمیں اتنا پیسہ دو تو اگر وہ انسان اس ٹائم پھر پیسہ دے گا پھر اس کے بعد وہ پیسوں کے لیے کہیں گے کہ ہم دوبارہ ایسا کچھ کر لیں گے وہ ایسے ایسے کر کے کافی سارے جو پیسے ہیں ان سے لیتے ہیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسری بات لڑکیوں کے میں بات کروں جو آج کی لڑکیاں ہیں وہ اس میں زیادہ جو ہے کیسیز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں لڑکیاں جو ہے سوسائیڈ وغیرہ کر لیتی سوسائیٹ کیسیز جو آ رہی ہیں کس وجہ سے کی ان کو کوئی بلیک میل کرتا ہے کہ ہم ایسا کچھ کر دیں گے آپ ایسا کرو ان سے کام کروانے کی کوشش کرتے ہیں اور لاسٹ میں جو لڑکی ہوتی وہ سوسائیڈ کر لیتی ہے تو اس کے لیے اس کے لیے میں یہ بہروں کیوں کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے جیسے انٹرنیٹ دو آپ دنیا کو ایک گلوبل ویلیج کہا جاتا ہے اور ہم جو ہے جیسے مان لو یعنی یہ اس سے نیٹ کے قارن جو ہے پوری انٹرنیٹ سوسائیٹی در سے جڑی ہوئی ہے تو اس میں یہ ہے کہ لڑکیوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ ان نون جو لوگ ہیں جن سے آپ کا رلیشن نہیں جو دو مطلب پریٹینڈنگ ٹو بھی مطلب جیسے مان لو جو ایکچل وہ ہوتے نہیں ہیں جیسے ایک بڑا وہ میرزادہ اپنے کو دکھائے گا ایجوکیٹر دکھائے گا ویسا وہ ہوگا نہیں صرف فرادسٹری ہوگا تو یہ ہے کہ ان نون لوگوں سے لنک مطلب نہ بنایا جائے اور جو ہے اس کو ویریفائی کیا جائے کونٹر چیک ہو اور اس طریقے سے کر کے اپنا جو ہے وہ مطلب اس سے وہ بچیں اور یعنی خاص کر کے ورٹس ایپ کا استعمال میسنجر ٹویٹر اور فیس بک کا اس میں مطلب کاشیس رہے ہیں کیارفول رہے ہیں آہ جو میں بتاؤں کی اے آئی کا زمانہ چل رہا ہے تو اے آئی سے جو ہے ان کو بلیک میل کرتے ہیں تو اگر لڑکی جو ہے کمپلین کرنے آئے گی تو کیسا جو ہسپیکشن لیا جائے گا اے آئی سے آہ بلکل جو ہے یہ جو ایسا ہے کہ جو آہ مطلب اس میں آہ لا اور جو ہے یعنی پلیس تو آہ قانونی لیول پہ جیسے آہ مکورٹ تک جو ہے وہ ان لے کے جاتی ہے چالان کی صورت میں آگے کسی نہیں لے کے کوئی کام کیا ہے سائبر کرائم ہے یا کچھ ہو رہے تو آہ اس میں یہ ہے کہ ہمارا پیغام لڑکیوں کو یہی ہے کہ وہ اگر مان لو ان کو کو بلیک میل کا دمگی دیتا ہے یا اس طرح کیسے کچھ بھی ہے تو ان کو بولڈ ہونا پڑے گا ڈی ویل ہیڈ کم ٹو کم فارورڈ یعنی اس کو پلیس کے پاس جو ہے وہ آنا پڑے گا ممارا کیس تبھی جائے گا جیسے کمپلینٹ ہوگا اس پہ پھر کمپلینٹ پہ جو جسٹیشن کیس کا ہوگا پھر آگے انویسٹیگیشن ہوگی اور پھر جو ہے آہ آہ کوٹ آف لا میں کیس چالان ہوتا ہے تو البتہ جو اگر کسی کو ایسا ماملے کا مطلب درپیش آتا ہے تو پلیس اس کا جو ہے سیکریسی اور سینٹیٹی وہ باہ لگتی ہے کبھی بھی آہ مطلب اس کا مطلب کوشش ماری رہتی ہے کہ وہ لڑکی سوسائٹی میں بدنام نہ ہو اور اس کا آہم پبلک کو پتہ نہیں چلے جیسے آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ سینئر سپریٹینٹ آف پولیس شریف محمد اسلام سر جی تھے انہیں کیا جو کچھ کہا اور دوسری بات ڈوڈا میں سی سی آئی او ڈی سائبر کرائم انویسٹیکیشن آف یونٹ جو ڈوڈا میں ہے تو اس چیز کا جو ہے لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے اگر وہ آپ کی ہلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ بھی اس چیز میں جو ہے اپنا اگر آپ کو کوئی پروبلم ہے تو آپ بھی جو ہے اس چیز کا فائدہ اٹھائیں ڈوڈا میں آگے کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں ڈیالا نیوز دھنے باہدہ